کشمیر کو ایک نئی روایت اور بیان کی ضرورت کے انوان سے یونیورسٹی آف لاہور کے زیر احتمام کانفرنس مشال ملک سیاسی رہنما محمد علی دورانی سینئے صحافی سحیل بڑائچ اور ریکٹر یونیورسٹی آف لاہور مجاہد کامران سمیت طلبہ کی قصیح تعداد میں شرکت مشال ملک نے حکومت پاکستان سے اپیل کی کہ مسئلہ کشمیر سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس بلائی چھائے ہم نے بتانا ہے دنیا کو کہ کشمیری بھی پر امن ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان بھی پر امن طریقے سے ہیلپ کرنا چاہتا ہے سحیل بڑائچ کا کہنا تھا کہ کشمیر میں نہ رکنے والی ازادی کی تحریک جاری ہے جبکہ بات چیت ہی تمام مسائل کا حل ہے اب وہ ایک ایسے لیول پہ آ چکے ہیں جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں ان کی پولٹیکل سٹرگل کو سٹرنگسن کرنا چاہیے اور پولٹیکل ذریعے سے ہی کشمیر کے اندر جو ہے وہ چینج آنا چاہیے محمد علی دورانی کا کہنا تھا کہ کشمیریوں نے اپنے خون سے تحریک چلائی طاقت سے ازادی کی تحریک کو نہیں دبایا جا سکتا کانفرنس کے اختتام پر مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی کیمرمن ساجی دلیاس کے ساتھ سادیا سرور لاہو نیوز